اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محوش نسار میں ہوں سہرش زہیب میں ہوں اور باپ جانگیر ہیڈلائنز آپ نے جانی آج بولٹن میں آپ کو دکھائیں گے پیٹرول بم گرا دیا اپنے دام میں سیاد آ گیا پیٹرول پم پر جھڑا اور خود کو اینارو کیسے یہ سب آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو افسوس نہ خبر دیں گے کراچی میں پی آئی ڈی سی کے قریب نجی ہوتیل کی چھت کا ایک حصہ گر گیا ایک شخص جانبہاک ہو گیا جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے امدادی تیمیں یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور زخمیوں قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے پی آئی ڈی سی کے قریب نجی ہوتیل کی چھت کا ایک حصہ گر گیا جس سے ایک شخص جانبہاک ہو گیا جبکہ تین زخمی ہو گئے ہیں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا پی آئی ڈی سی کے قریب ایک نجی ہوتیل میں جہاں پر چھت کا ایک حصہ گر گیا ایک حصہ گرنے سے ایک شخص جانبہاک ہوا جبکہ تین افراد زخمی ہوئے اور حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے حکومت کا پیٹرولی مسنوان کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا پیٹرول ایک سو اناسی اشاریہ چھاسی روپے فی لیٹر مقرر جبکہ ڈیزل ایک سو چھوٹر اشاریہ پندرہ روپے فی لیٹر ہو گیا ہے لائٹ ڈیزل ایک سو اٹالیس اشاریہ اکتیس اور مٹی کا تیل ایک سو پچپن اشاریہ چھپن روپے فی لیٹر مقرر کر دیا گیا نفاظ بھی آج سے ہو گیا وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے پریس کانفرنس میں اعلان بھی کر دیا کہا پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ عوام پر کچھ نہ کچھ بوجھ ڈالنا ناگزیر ہے حکومت نے جو بارودی سرنگیں بچھائیں اس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں سابقہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو فکس رکھا پندرہ دن میں پچپن ارب روپے کا نقصان برداشت کر چکے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے درست فیصلہ کیا ستائیس مئی سے پیٹرول کی قیمت میں ڈیزل کی قیمت میں کیرسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا جس کے بعد ایک سو اناسی روپے چیاسی پیسے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا اور ڈیزل ہو جائے گا ایک سو چوتہ روپے پندرہ پیسے کا کیرسین ہو جائے گا ایک سو پچھپن روپے چھپن پیسے فی لیٹر پندرہ اور لائٹ ڈیزل آئل ہو جائے گا ایک سو اٹالیس روپے اکتیس پیسے کا تو یہ نئی قیمتیں ہوں گی آج رات کے بارہ بجے سے یہ بتا دوں عوام کو کہ آج بھی ڈیزل پہ حکومت چھپن روپے اکتر پیسے میں نقصان کر رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روپے کو بھی استحقام ملے گا اور سٹاک مارکٹ بھی آگے پڑے گی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے تھوڑا چی مہنگائی بڑھتی ہے لیکن ہر پاس دوسرا آپشن کیا تھا اگر ہم پیٹرول مہنگا نہیں کر رہے تھے تو روپے کی قیمت جو تھی وہ ڈالر کے سامنے نیچے گر رہی تھی حکومت کی ناہلی کی قیمت چکا رہی ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر عدد عمل اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں تاریخی بلند ترین سطح کا اضافہ ہوا ہے ناہل امپورٹڈ حکومت نے روس سے جاری تعلقات برقرار نہیں رکھے روس سے پاکستان کو تیس فیصد سستہ تیل مل سکتا تھا بھارت نے روس سے سستہ تیل خرید کر پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں پچیس روپے تک کمی کی جبکہ اس کے بارکس ہماری قوم ان ناہلوں کی وجہ سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے عوام دوستی کا بھیس بدل کر آنے والی حکومت بے نقاب ہو گئی عوام دشمن اقدامات کرنے لگی پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا پی ٹی آئی رانو محمد ازر کی حکومت پر شدید تنقید بولے حکومت نے اپنے بیرونی آقا کو خوش کرنے کے لیے روس سے سستہ تیل نہ خریدا ہندوستان نے روس سے سستہ تیل خرید کر اپنے عوام کے لیے قیمت کم کی بول نیوز کی پروگرام میری جنگ میں انہوں نے انکشاف کیا کہ تحریک انصاف حکومت نے اپریل میں روس سے پہلی کارگوز خریدنے کا حدف کیا تھا لیکن اس حکومت نے روس سے اس معاملے پر باتچیت ختم کر دی یہ کسی اور کی منشاہ پر آئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ روس سے تیل خریدیں روس سے تیل لینے پر آئی ایم ایف کو کوئی مسئلہ نہیں تھا آئی ایم ایف کے معاشی بوٹ کے ممبر خود روس سے تیل گیز خریدتے ہیں ہم پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پڑھاتے سے اپنے دور پر تو یہ چیخ چیخ کے عمران خان صاحب سے چیخ آماتہ تھا اور آج انہوں نے تیس روپے ککھی تیس روپے کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی ہے جو آج تک پہلے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا اور اس سے پوری معیشہ کو ایک جھٹکہ لگے گا ہماری حکومت کیونکہ کسی دوسرے ملک کی منشاہ کے ساتھ آئی ہے تو اور وہ ملک نہیں چاہتا کہ رشیہ سے کسی قسم کی بات چیخ ہو کیونکہ رشیہ سے سختہ تیل لینے کی ان میں جردت نہیں ہے ہماری رشیہ کی انرجی ملسٹری سے بات چیخ رہی تھی اور ہم نے اپریل کے مہینے میں پہلے کارگوز ہم نے بڑھائی ہوا اور اسی سٹریٹیجی پہ ہمارا جو ہمسایہ ملک حدستان ہے وہ چلا اور اس نے پچیس روپے پاکستانی پچیس روپے لیٹر پچھلے ہفتے کم کی ہے اپنی عوام کے لیے تھیل کی تینکیں کیونکہ وہ روز سے سختہ تھی لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا پچھلی حکومت پر مہنگائی کے الزامات لگانے والی حکومت عوام دشمن اقدامات پر اتر آئی عوام پر پیٹرول کا ایٹم بم گرا دیا پیٹرول کی قیمت میں تیس روپے اضافہ کر دیا شہباز حکومت کے عوام دشمن قدم پر سیاسی رانوماوں کی شدید تنقید اسد عمر نے ٹویٹ کیا اب سمجھ آئی جب ہم بتاتے تھے کہ مہنگائی عالمی وجوہات کی وجہ سے ہو رہی ہے تو بات سمجھ نہیں آتی تھی اب پی ڈی ایم والے شہباز حریف کے خلاف بھی مہنگائی مارچ کریں گے فواد چودری نے ٹویٹ کیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں آئی ایم ایف کی خواہش پر بے تہاشا اضافہ کیا گیا شفقت محمود بولے نا اہل حکمرانوں نے اپنی نا اہلی کا تمام بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا ہے جی ڈی اے کے رہنماں سردار عبد الرحیم بولے نا اہل حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں پیٹرول کی قیمت میں تیس روپے کا اضافہ کر دیا حکومت کے ظالمانہ اقدام پر چاروں طرف سے تنقید کے تیر برسنے لگے پی ٹی اے رہنماوں نے حکومت کو آرے ہاتھو لیا اسد عمر نے ٹوئٹ کیا اب سمجھ جائی جب ہم بتا دیت تھے کہ مہنگائی عالمی وجواز سے ہو رہی ہے اور عمران خان کے تمام فیصلے اپنی قوم کو اس عالمی مہنگائی سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں انہوں نے سوال کیا اب یہ پی ٹی ایم والے شہباز شریف کے خلاف بھی مہنگائی مارش کریں گے ہوا چودی نے ٹوئٹ کیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ آئی ایم ایف کی خواہش پر ہے مہنگائی کا یہ طوفان تھم جاتا اگر ہمیں روح سے سستہ تیل لینے دیا جاتا یہ کی ایکسپریس دوڑا دی کہا پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی کرب لوٹیرے حکومنانوں کو غریب عوام کے مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر جی ڈی اے کی وی شدید مظمت سیکرٹری اطلاع جی ڈی اے سردار عبد الرحیم بولے نائل حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اتحادی حکومت نے پاکستانی عوام کو آئی ایم ایف کے بارودی سرنگوں میں دھکیل دیا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کو چکرا کے رکھ دیا ہے پیٹرول فی لیٹر تیس روپے اضافے کا سن کر عوام پریشان ہو گئے ہیں پیٹرول پمپس پر بھی قطاریں لگ گئی ہیں شہری دہائیاں دینے لگے ہیں لوگ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی کراچی اور لاہور کے پیٹرول پمپس پر بول نیوز کے نمائندگان موجود ہیں کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے فیاض بخاری جبکہ لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے جنیت اشرف پہلے کراچی کی صورتحال جان لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں فیاض بخاری سے فیاض بتائیے گا پیٹرول آج رات بارہ بجے سے تیس روپے مہنگا کر دیا گیا ہے کراچی میں لوگوں کا کیا رد عمل ہے اس پر کراچی والوں نے پیٹرول پمپس کا رکھ کر لیا تھا اور اسی کے باعث کراچی کے تمام ہی پیٹرول پمپس پر بہت ہی زیادہ گارڈیوں کی لمبی لمبی کتارے دیکھنے میں مل رہی تھی اور اطراف میں بہت ٹریفک کی روانی متاثر نظر آ رہی تھی اس کے باعث جو ہے وہ ٹریفک پولے سیل کار بھی موجود تھے جو کہ ٹریفک کلیر کراتے نظر آ رہے تھے جبکہ اگر پیٹرول پمپس کی بات کی جائے تو رات بارہ بچتے ہی شہر مختلف پیٹرول پمپس کو بند کر دیا گیا ہے اور ایک سو پچاس روپے پی لیٹر پیٹرول جو بک رہا تھا اب وہ بارہ بجے کے بعد ایک سو اسی روپے پی لیٹر فروغت ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن انہوں نے پہلے سے ہی پیٹرول پمپ گیارہ بچ کر انچاس منٹ پر ہی بند کرنا شروع کر دیئے تھے جو کہ بارہ بجے تک مکمل پیٹرول پمپس کی لائٹس بند کر دی اور جو گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی تھی وہ بھی اب جانا شروع ہو گئی ہے میرے کیمرمن محمد علی اگر اس وقت آپ کو کچھ حد تک مناظر دکھا سکے اس پیٹرول پمپ پر موجود ہیں یہ نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے والا پی ایس او کا پمپ ہے جس پر گورنمنٹ کی جانب سے جو ایوہ سٹیٹ آئل ملتا ہے لیکن یہاں پر گاڑیاں تو موجود ہیں لیکن اس پیٹرول پمپس کی لائٹ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور پیٹرول فروغ نہیں کیا جا رہا اور یہی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول شارٹ ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے اور جو شہری کئی گھنٹوں سے اس لائن میں لگے ہوئے تھے انہیں امید دی کہ پیٹرول ایک سو پچاس روپے وی لیٹر ہی مل جائے گا ہم چند روز آسانی کے ساتھ پیٹرول فول کرا کر اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل پر سوار ہو سکیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا بارہ بچ سے ہی ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی بھی اس انتظار میں موجود ہے ایک کل ٹیئر گیس برسائے گئے اور آج پیٹرول بم حکومت کی جانب سے دے مارا گیا اور جب جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو دیگر چیزوں کے بھی ریٹس ہائی ہو جاتے ہیں اور اس کا خمیازہ صرف اور صرف عمام عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے فیاس ہمارے ساتھ رہیے گا لاہور کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر موجود ہیں جنید اشرف ان سے جانتے جنید بتائیے گا جیسا کہ فیاس کہہ رہے ہیں کہ کل عوام پہ شیلنگ کی گئی اور آنسو گیس کے بوم پھینکے گئے اور آج حکومت نے عوام پر پیٹرول بوم دے مارا ہے کیا تاثرات ہیں کیا ردعمل ہے لاہور میں لوگوں کا بلکل پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ عوام کا کافی رش ہمیں پیٹرول پمپس پر نظر آیا لاہور کے مختلف پیٹرول پمپس پر سینکڑوں کی سائیکلیں تھی جو داخل ہو گئی اور ان کی کوشش یہی تھی کہ بارہ بجے سے پہلے کبل ہی پیٹرول ڈلوا لیا جائے اور ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی کتار ہمیں نظر آئی گاڑیوں کی جن کی کوشش یہی تھی کہ بارہ بجے سے پہلے پیٹرول ڈلوا لیا جائے چونکہ تیسر روپے قیمت بڑھا دی گئی ہے پیٹرولیم مسنوعات کی جس کی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد ہمیں پیٹرول پمپس پر نظر آئی جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ بس وعدے کرتی ہے اور پورے کچھ نہیں کرتی اور وہ نالا نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں بھرنے سے ایک بہت بڑی مہنگائی کی سنامی آئے گی جس کی وجہ سے دیگر کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر روز مرا کی اشیاء اس میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور ہمارے ساتھ مجود ہے ایک شہریوں سے بات کریں گے کہ اس قیمت کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں تیس روپے اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھنا کیا ہے اس نے سرپرائز ہی دیا ہے کہ صاحب کا نو بجے اس نے جو آناؤسمنٹ کی ہے اور جو ہے نو بجے مجھے چھٹی ہوئی ہے نو بجے سے میں ہر پامپے دیکھنا ہوں تو لائنوں پر لائنے لگی ہوئی ہیں پیٹرول ملنی لگا لازم میں یہاں پہ آؤں بارہ بینے کی دیر ہے تو انہوں نے جو ہے وہ لائٹیں اوف کی ہیں کاجی ریڈ پر گیا ہے یہ بلکل ان کا کہنا ہے کہ نو بجے سے یہ کوشش کر رہے تھے پیٹرول کی تاہم یہ ناکام ہو گیا ہے ادھر بھی بھائی موجود ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے پیٹرول ڈلوا لیا اور کس طرح دیکھتے ہیں تیس روپے قیمت بڑھا لی گیا ہے اسلام علیکم پیٹرول تو ہم بہت پیٹرول پمپے کھڑے ہوئے ہیں نہیں پیٹرول مل رہا ٹھیک ہے بارہ بجے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں بارہ بجے کے بعد بھی نہیں مل رہا ٹھیک ہے یہ پوٹیٹ قومت کہتی تھی ہم آئیں گے تو ستر پیٹرول ستر پیٹرول کدھر گیا ٹھیک ہے اور تیس طریقوں ہمیں اور ایک لولی پاپ انہوں نے دینا ہے سب کو اور بیس روپے یہ مہنگا کرنے کے تیاری میں ہیں ٹھیک ہے یہ حکومت تو یہ کہہ رہے ہیں عمران خان تین سال میں ان کو لگراجی بہت منگائی کر گیا جو تیس سالوں میں چوروں نے کیا وہ بیٹھا ہوا چور ادھر تو یہ پیٹرول ایسے ہی ہو رہا ہے یہ جو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ نالا نظر آ رہے ہیں حکومت سے اور حکومت سے شکوے کرتے ہو دکھائی دے رہے ہیں ایک اور شہری محرصت موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ تیس طور پر اضافہ کر دے گے پیٹرولی مصنوعات پر کیا آپ کی زندگی میں اثر پڑے گا بڑا کچھ اثر پڑنا ابھی دینا کیوں مہنگا ہونا ہے ابھی بڑی چیزیں مہنگی ہونہی ہیں یہ لوگ کہیں گے یہ تو سستہ ہونا نہیں ہے یہ تو ہمیں لولی پوپ دے رہے ہیں ابھی تو یہ تیسر پیہ کا لولی پوپ ملے آگے دینا چار دنوں کے بعد بیسر پیہ کا اور ملے گا یہ امپورٹن حکومت ہے ہماری دیکھو یہ بہت اچاری ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے ہمیں ہمیں تو خان صاحب لیو ہے خان صاحب سے ہم محبت کرتے ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں ان کو مہنگائی لگ رہی ہے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی سنامی اب آئے گی اور اس کی ویسے آٹے کی قیمت چینڈی کی قیمت اور ہر کھانے پینے کی مختلف اشیاں میں اضافہ ہوگا جس کی باعث ان کی زندگی گزارنے میں زندگی گزارنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بہت شکریہ جنید اشرف لاہور سے اور فیض بخاری امیقرازی سے آگاہ کر رہے تھے آگے دیکھئے پیپلز پارٹی کی دوگلی پالیسی کیا اور ریلیف کیسے دیا گیا پیٹولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام سیخ پا کہتے ہیں مہانہ تنخواہ میں اضافہ ہوتا نہیں پیٹول مہنگا ہوتا رہتا ہے پیٹول مہنگا ہوتے ہی ہر چیز مہنگی کر دی جائے گی حکومت عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے وزراء اور مشیروں کی مرات میں کمی کریں اور آئی ایم ایف کا خرضہ اتاریں امیر ترین حکومتی وزراء عوام کے پیسوں پر عیش کرتے ہیں اور غریب عوام مہنگائی کی چکی میں بستی ہے ایک مہنے میں تیس سبہ مہنگا ہر کوئی برداشتوری کر سکے گا یہ پیٹول مہنگا ہوتا جا رہا ہے انہوں نے تو عوام کا خون چوس لیا ہے میرے بھائی اس پیسی ہوئی عوام کے لیے ایک اور بم ہے جتنے وہ جہاں غریبوں کے پر پڑتا ہے تو ان کے جو پیٹول ہے سب کچھ فری ہوتا ہے انہیں تو کچھ پتہ نہیں پیڑھو تیس پہ مہنگا ہو یا سور پہ مہنگا ہو یہ صرف پیٹول کی قیمت نہیں ہاتھ چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے یہ پیٹول بڑھنے سے مہنگائی بڑھے گی پیٹول نہیں اس کو چھوٹ دیں وہ تو بڑھ رہا ہے نا عام بندے کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں جیڑے انسان دی بھی بائیزار رپیہ تنہا ہے اوک ہی کرے گا مریم کہتی تھی میاں جدو آئے گا لگ بتا جائے گا لگ بتا گیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا نا وہ جھوٹا مارتا تھا وہ کہتا ہے یار بندے بڑھا دو عوام زیادہ ہے اب اسے چاہیے عوام زیادہ ہے بندے بڑھا دے کہ عام لوگ ایم پی اے کا اور ایم اے کا الیکشن لڑنے پر تیس چالیس کروڑ رپیہ لگا دیتے ہیں ہمارے یہ ایم اے نے وہی پیسے آئی ایم ایف کو دیں جمع کریں اور آئی ایم اے کے موں پر مارے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے کوئٹا کے عوام کا میٹر بھی شاٹ کر دیا پیٹرول مہنگا ہونے سے عوام پریشانی کا شکار ہیں پیٹرول پمپ پر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد غزنفر ان سے مزید صورتحال جانیں گے جانیں گے غزنفر کیا صورتحال ہے اس وقت پمپ پر اسے ہی یہ خبر پہنچی کہ تیس روپے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے اس خبر کے آتے ہی فوراں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ شہر بھر کے پیٹرول پمپ پر بڑی تعداد شہریوں کی جمع ہو گئی اور اس وقت گاڑی موٹر سائیکل اور رکشے وغیرہ کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو اپنا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا نمبر آیا اور یہ پیٹرول للوائیں یہ سلسلہ تقریباً ساڑھے دس بجے سے جاری ہے پیٹرول لالنے کا اور اب بارہ چونکہ بچ چکے اور بارہ بجے کے بعد کا ٹائم ہے جو لوگ کتار میں کھڑے تھے وہ اب پہنچے ہیں یہاں پر لیکن ان کو نئے ریٹ کے مطابق پیٹرول للوانا پڑ رہا ہے اور ان کا جلدی گھر سے نکلنا کام نہیں آیا اسی طرح جب ہم دیکھ رہے تھے کہ جو شہر کے دیگر پیٹرول پمپ ہے وہاں پر بھی رشتہ لیکن اب بیشتر پیٹرول پمپس بند ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر یہ پیٹرول پی ایسو پیٹرول پمپ جو ہے اس وقت یہاں پر کھلا ہوا ہے زرگون روڈ پر اس پر تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہ جلد جلد جو ہے وہ پیٹرول للوائیں لیکن باچھو گیا غزنفر کوئٹا سے اپڈیٹ کرنے کے لئے حکومت کا پیٹرولی مصولات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی طویل کتاریں لگ گئیں سڑکیں بلوک ہو گئیں شہری کہتے ہیں ہر آنے والی حکومت ایسے ہی ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے شہباز حکومت کا ظالمانہ اقدام پیٹرولی مصولات کی قیمتوں میں تیس روپے اضافہ کا اعلان کر دیا اعلان ہوتے ہی پیٹرول پمپس پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی لمبی خطاریں لگ گئیں ملک بھر کے پیٹرول پمپس پر عوام کا جمع غفیر امڈ آیا کیا اسلام آبابا کیا کراچی کوئٹا اور پشاور میں بھی عوام پریشان عوام کہتے ہیں شہباز حکومت نے اپنی ناہیلی کا تمام بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا عوام کی مجبوری ہے جتنا بھی مہنگا پیٹرول ملے خریدنا پڑے گا انہوں نے اکٹھا تیس روپے کے اضافہ کا دے عوام پر پیٹرول بمپ کا عذاب ہے عوام پہلے غربت پر پیسی ہوئی ہے انہوں نے تیس روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے تیس روپے میں نے ریڈ بڑھا دیا ہے بہت ظلم کی بات ہے ہمیں مزید پیس آجائے مگائی کی چکی کے اندر ہے شہریوں کا کہنا ہے ہر آنے والی حکومت ایسی ہی ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے گاڑیوں کی طویل قطاروں کے باعث پیٹرول بومز کے سامنے والی سڑکیں بلوک ہو گئیں حکومتی اعلان سنتا ہی عوام سڑکوں پر نکل آئے پیٹرول بوم یا پیٹرول کا ایٹم بوم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تیس روپے کا اضافہ کیا گیا تو سوشل میڈیا سارفین بھی آگ بگولہ نظر آئے کسی نے حکومت کو مہنگائی مارچ کا مشورہ دیا تو کسی دیا تو کسی نے اپنی بائیک کا جنازہ نکال ڈالا ہیش ٹیک پیٹرول ڈیزل پرائزز ٹاپ ٹرنڈ میں شامل ہو گیا سوشل میڈیا سارفین سی خبہ نظر آئے سوشل میڈیا سارفین نے بھی حکومت پر چن چن کر فار کیے نیاز نامی سارف نے لکھا کہ ہاں تو پی ڈی ایم کب نکل رہی ہے مہنگائی کے خلاف ایک سارف نے اپنی بائیک کا ہی جنازہ نکال ڈالا ایک سارف نے گاڑی کو ٹھیلے پر لے جانے والی تصویر لگا کر ایک سارف نے مریم مولان زیب کے ٹوئٹ پر لکھا کہ ہاں چی کہیں کوئی چیز سستی تو نہیں رہ گئی منیب نامی سارف نے لکھا غریب کو مار ہی دے ایک ہی بار ایک سارفہ نے پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر شہباز شریف کے کپڑے بیشنے والے ویان کو تنقید کا نشانہ بنایا لکھا کہ وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں میں پیٹرول سستہ کیسے کروں میرے کپڑے کوئی نہیں خرید رہا حکومت کی ناہلی اچانک پیٹرول کی قیمت میں تیس روپے اضافہ کر دیا اس فیصلے کے بعد کئی شہروں میں متعدد پیٹرول پمپس نے پیٹرول دینا بند کر دیا اوکارہ میں متعدد پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی لمبی خطانے لگ گئی اکثر پمپس والے مالک عملہ سمیت لائٹس بن کر کے فرار ہو گئے پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے شہری کی پیٹرول پمپ کے عملے سے ہاتھ پائی ہو گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ پمپس والے پیٹرول ہونے کے باوجود بھی پیٹرول نہیں دے رہے شہریوں نے شکوا کیا کہ پیٹرول پمپس والے سو روپے سے زائد پیٹرول نہیں دے رہے بول نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے ابھی وقت ہے بریک کا بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے جام نہ کر سکے کمار ایک اوور کا ریسٹ اور انسانیت شرما گئی فصیحت خود میاں فصیحت اپنی حکومت نے پیٹرول کی قیمت بڑھانا مجبوری وہیں جب سابقہ حکومت نے قیمتیں بڑھائیں تو لیگی رانما نے ایوان سے لے کر جلسہ گار پریس کانفرنس سب ہی کر ڈالا لیگی رانماوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر کیا کیا بیان دیا تھا آئیں آپ کو بھی سنواتے ہیں پیٹرل مہنگا دیزل مہنگا تاریخ کی بلند تریم سطح پر دیزل پیٹرل آپ جانتے ہو کہ جب دیزل اور پیٹرل مہنگا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے ابھی باہر سے آ رہا ہوں وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک سو ستر میں چلے جانا ہے پیٹرول جو ہے ہم تو چینی جو ہے پچاس پہ بیچ بیچتے تھے پیٹرول جو ہے وہ ستر میں بیچتے تھے وہاں کے ساتھ پیا کر رہے ہیں جو پیٹرول اور دیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا کسی بھی صورت عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافہ سے تعلق نہیں ہے کوئی تناسب نہیں ہے مئی دوزار اٹھارہ میں ہم نے پیٹرول کی قیمت چھوڑی تھی ستاسی روپے ستر پیسے وہ آج ہو گئی ہے ایک سو پنتالیس روپے بیاسی پیسے موجودہ حکومت معاشی صورتحال سے گھبرا گئی پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا تاہم سابقہ حکومت نے چار بار پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھی عمران خان نے عوام دوست پولیسی اپنائی سیلز ٹیکس کو ایڈجسٹ کر کے حالیہ قیمتوں کو برقرار رکھا عوام کہتے ہیں مفتا صاحب آپ سابقہ دور حکومت سے ہی کچھ سیکھ لیتے پولیسی پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی گئیں اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم آپ کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے جب آپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا مہنگا ہو گئے پٹرول اور ڈیزل مجھے ذرا یہ بتائے کہ ان کے پاس اس کا کیا حال ہے عمران خان نے عوام پر بوجھ نہ ڈالا چار بار قیمتیں بڑھانے سے روک دیا اوگرا کی سمری آئی انہوں نے کہا کہ دس روپے زیادہ آپ کو ایک لیٹر پٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے دس روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں بوچ عوام پر ڈالنے کے بجائے خود پر ڈالنے کو ترجیح دی بہترین پالیسی اپنائی وزیراعظم نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر سیلز ٹیسٹ کو ایڈجس کر کے حال یا قیمتوں کو برد قرار رکھا جائے گا سابقہ حکومت کی عوام دوست پالیسی کے مطابق چلنا اور حکمت عملی اپنانا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں پٹرول کی قیمت بڑھانے کا اعلان شیڈول کے مطابق نہیں کیا عوام کے ذہنوں میں لا تعداد سوالات نے جنم لے لیا ہے سوال ہو رہے ہیں کہ کیا حکومت عمران خان کے مارچ سے خوف زدہ تھی یا عمران خان کا مارچ ختم ہونے کا انتظار تاریخ کو پٹرول کا اعلان عوام بدحال حیران و پریشان کیا حکومت عمران خان کے مارچ سے خوف زدہ تھی کیا حکومت سوچ رہی تھی کہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ مارچ کو مزید انرجی فرام کر دے گا کیا حکومت عمران خان کا مارچ ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی کئی روز سے جاری آئی ایم ایف سے مذاکرات کے باوجود اعلان کیوں نہیں کیا گیا حکومت اقدام سے عوام میں سکت بیچینی پائی جا رہی ہے اور ان کے ذہنوں میں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے یہ مشکل فیصلہ لیا ہے ہم سمجھتے ہیں فیصلے سے ہماری سیاست کو نقصان پہنچے گا یہ بھی کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف آج قوم سے خطاب کریں گے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف بھی ہم سے ہمیں مزید قرضے کا پروگرام نہیں دے گا جب تک کہ ہم پیٹرولیو اور لیزل کی قیمت نہ بڑھائیں عوام متحمل نہیں ہے اس کی لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے کچھ نہ کچھ سٹیپ نہیں لیں گے حکومت کا نقصان کرنے میں تو ہم بہت غلط روش پہ جا سکتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو پروٹیک کریں گے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ جلد پرائیم ایف صاحب خود تشریف آئیں گے اور یہ فرمائیں گے خود قوم سے خطاب میں چھے دن کا وقت ہے اسیملیاں تحلیل کی جائیں عام انتخابات کا اعلان کیا جائے ورنہ پھر لانگ مارچ ہوگا اب دیس لاکھ لوگ اسلام آباد لاؤں گا عمران خان نے حکومت کو الٹی میٹم دی دیا بولے الیکشن کی تاریخ آنے تک دھرنا دینا تھا لیکن حکومت عوام کو پولس سے لڑوانا چاہتی ہے اس امپورٹنڈ حکومت کو ایک تغام دینا چاہتا ہوں آپ کو میں چھے دن دے رہا ہوں چھے دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں جون کے بہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اسیملیز ڈیزول کریں اگر چھے دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آہ بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں مقتہ کریں گے اگر آپ نے الیکشن اناؤنس کی ہے ہم جب چاہے پورا منتجاج کر سکتے ہیں یہ میں ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں اپنی عوام کو اپنی پولیس سے نفرت کروانے جا رہے ہیں یہ تو خوش ہوں گے لیکن یہ ہماری نلائی کروائیں گے اپنی پولیس سے بھی اپنی پورچ سے بھی پورچ بھی ہماری ہے پولیس بھی ہماری آر اوام بھی ہماری ہے میں سپریم پورچ سے ہماری بھوکلہ کے نرکی سے ہماری ہے میں آج انساف جاتا ہوں پاکستانیوں کے لیے اگر اس ملک میں آگے پڑھنا ہے تو یہ جو اس ملک کے اوپر 15 سال سے دو خاندان اس ملک کا خود چوسہ ہیں جب تک ہم ان کا اتصاب کر کے سادی مارش کام کر گیا حکومت نے عوامی طاقت کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے وزیراعظم شہباز شریف نے انتخابات کرانے کے فیصلے پہ رضا مندی دے دی یقینا خطرات میں منڈلا رہا اور اگر بات الیکشن کی تھی جس طرح میں نے کہا تو پھر یہ ایوان میں آتے ہم باتچیت کے دروازے کھلے ہیں باتچیت کرنا یہ سیاستدانوں کا سب سے عالی ظرف ہوتا ہے میں کمیٹی بنا سکتا ہوں یہ ہاؤش خود فیصلہ کرے گا ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا ثابت ہوا حکومت نے نیب میں اپنی مرضی کی ترمیم کر کے بڑا این آر او لے لیا اعتصاب آرڈیننس میں منمانی ترمیم کے ذریعے نیب کی گرفتاریوں سے متعلق اختیارات کو محدود کر دیا کئی معاملات دار اختیار سے نکال دیے گئے انکوائری شروع ہوتے ہی گرفتاری نہیں ہو سکے گی وفاقی ہیں صوبائی ٹیکس معاملات دار اختیار سے باہر کسی بے قائدگی پر بھی کارروائی نہیں ہو سکے گی مالی فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں وفاقی ہیں صوبائی کابینہ کے فیصلے بھی دار اختیار میں نہیں آئیں گے جو جو الفاظ عمران خان نے موجودہ حکومت سے متعلق کہے تھے وہ سب سچ ثابت ہونے لگے پہلے نیب قوانین میں ترمیم اور اب الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا قصہ بھی تمام کر دیا گیا عام انتخابات جدید الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہیں بلکہ پرانے تھپا سسٹم کے تحت ہوں گے جتنے مرضی چاہے ٹھپے لگاؤ اور منتقب ہو جاؤ اوورسیز پاکستانی بھی آئندہ انتخابات میں ووٹ نہیں دے سکیں گے قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا جام کمال گروپ اسمبلی میں تیرہ مہمران کی تعداد پوری نہیں کر سکے وزیراعالہ بلوچستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد ابتدائی مرحلے میں ہی ناکام ہو گئی تحریک پیش کرنے پر حکومتی رکم میر اسد بلوچ اور یار محمد رن میں تلقلامی بھی ہوئی بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ٹپٹی سپیکر بابر موسیٰ خیل کی زیرے صدارت ہوا بی اے بی کے رکون میر زہور بلیدی نے ایوان میں وزیراعالہ عبدالقدوس بزنجوں کے خلاف ادم اعتماد کی زہریک پیش کی قراردات کی کامیابی کے لیے تیرہ ارکان کی حمایت درکار تھی جبکہ گیارہ راکین نے اس کی حمایت کی جس پر تحریک ادم اعتماد ناکام ہو گئی تحریک پیش کرنے پر حکومتی رکون میر اسد بلوچ اور تحریک ادم اعتماد کے محرک یار محمد رن میں تلقلامی ہوئی میڈیا سے گفتگو میں وزیراعالہ بلوچستان بولے تحریک ادم اعتماد ناکام ہو گئی میرے خلاف تحریک لانے والوں سے رابطہ کروں گا جس دن سے چینج لیا ہے اس میں ہمارا یہ تھا کہ ایک دوسرے کوئی کٹا کریں لیکن نہیں کر سکے ان کے ساتھ ٹچ میں رہوں گا اور کوشش کروں گا رابطہ کر کے کہ ایک ہو جائیں اور باپارٹی اور تمام جو اتحادی پہلے ایک تھی ابھی بھی ایک ہو جائیں انشاءاللہ کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی پر اجلاس قیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اب آئندہ چھ مہینے تک وزیراعالہ بلوچستان عبدالقدوس وزنجوں کے خلاف کسی قسم کا ادم اعتماد نہیں ہو سکتا پنجاب میں موٹر پہ ترس کا ایک اور واقعہ پتوکی میں ڈاکوں نے باپ کے سامنے بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس کے مطابق مائنیکل رپورٹ کے بعد زیادتی کی تصدیق ہوگی وزیراعالہ پنجاب حمزہ شہباز نے واقعہ کا نوٹس دیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی چیرمن تحریک انصاف عمران خان 26 مئی کے صبح اسلام آباد پہنچے تو وزیراعظم آزاد کشمیر اور صدر پی ٹی آئی سردار تنویر الیاس نے ممبران کابینہ اور ہزاروں کارکنان کے حمراہ ان کا استقبال کیا پی ٹی آئی کی دی کر خیادت بھی ان کے حمراہ کنٹینر پر موجود تھی چیرمن تحریک انصاف نے ہاتھ ہلا کر ان کے استقبال کرنے والے کارکنان کا شکریہ دا کیا نیول چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے کہا ہے کہ موجودہ دور کی جنگوں میں تینوں فورسز کا اشتراک کامیابی یقینی بناتا ہے نیول چیف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئی ٹگہ دورہ ایڈمیرل امجد خان نیازی نے شرکہ سے خطاب کیا مادر وطن کے دفاع کے لیے مسلح فاج کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا نیول چیف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئی ٹگہ دورہ ایڈمیرل امجد خان نیازی کا شرکہ سے خطاب کمانڈ اینڈ کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج نے نیول چیف کا استقبال کیا نیول چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے کہا کہ موجودہ دور کی جنگوں میں تینوں فورسز کا اشتراک کامیابی یقینی بناتا ہے جدید خوجی اپریشنز میں اشتراک کو مرکزیت حاصل ہے پاک بیریہ ہیبریڈ وارفیر کے دور میں میری ٹائم سیکیوریٹی چیلنجز سے پوری طرح آگا ہے نیول چیف نے مادر وطن کے دفاع کے لیے مسلح فاج کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا موسم کی بات کرتے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش چپکے پنجاب بلوچستان اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا محکم موسمیات کے مطابق خطہ پوٹوہار، بالائی کیبر پختونخواہ، گلیت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم موسم کے وار کراچی میں موسم گرم اور مرتوب سمندری ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی محسوس کی گئی آئندہ دو روز میں شہر قائد کا درجہ حرارت بڑھنے کی پیشکوئی پنجابی سورج کے نشانے پر روامہ گرمی نے ریکارڈ توڑ دالے بابل پور، ڈیرہ غازی خان، ملتان، جہلم، سائیوال میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا محکم موسمیات نے خبردار کر دیا تاہم وفاقی دارالحکومت میں دن نھلنے کے بعد تیز ہوایں چلنے اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے خیبر بکتنخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزویہ ورالوت رہنے کے علاوہ بعض مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں سنتالیس، چیکاو آباد اور سبی میں چیالیس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا